تو گائز اگلے چوبیس گھنٹے علی بھائی رہنے والے ہیں اس بھوتیاں خوفیاں ڈرونیاں اور بدبودار واشروم میں علی بھائی کو میں نے اٹھا دیا اور آپ لوگوں کو ٹائم چیک کر آتا ہوں ٹائم ہو رہا سکس پفٹی ایٹ سکس پفٹی نائن ہوگا ہے صرف ایک منٹ رہتا ہے علی اٹھو علی واشروم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں واشروم آج علی بھائی کا انتظار کر رہے ہیں نائن بھائی میں نہیں کر رہا آج کا چیلنج کروانے والے ہیں ہم علی بھائی سے اور آج بہت زیادہ مزہ آئے گا اور آج مزے عبداللہ لے گا ایک منٹ رہتا ہے اس کو گھسیٹتے ہو واشروم میں لے کے جائے آجائے کیا ہوا علی علی یہ ضرور نا ناٹک کر رہا ہوگا بند کر دو بھائیز ہم نے علی کو بند کر دیا اور چیلنج ہو گیا یہی سے سٹارٹ دو بھائیز آپ لوگوں نے چیلنج کو لائک کمنٹ اور شیئر اور سبسکرائب کیا ہوا رہنا پڑے گا رہنا پڑے گا پھر فریشنر بھی چھوڑ دو آج عبداللہ ہگو اندر عبداللہ اور علی کو اندر بند کر دیا ہے عبداللہ علی عبداللہ 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 سونے کے لئے چلے گئے اور یہ بہت ہی دادا گندہ واشنوں میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے بن پڑا ہے پھوٹیا خوبیا واشنوں میں کیا کر سکتا ہوں اور پہلے یہاں پہ اتنی گھنڈی پوٹی کر کے چلے گئے اتنی گھتی بچواری ہے اور یہاں تو اور اور یہاں پر ایک گھڑے بھی کھلا ہے یہاں پر خطرناک زہریلے ساپ بچو کا گروچ کان کھجورے پتہ نہیں کیا کیا زہریلے چیزیں اگر کسی نے مجھے کاٹ گیا تو میرا کیا ہوگا بس آپ لوگ یہ کرنا پڑے گا اور اب تو مجھے نین بھی نہیں آرہی ہے اور دیکھتا ہوں سونے کے کوشش کرتا ہوں اس گندے بددو والے واشنوں میں نین کھائے گی سلو دیکھتا ہوں سونے کی کوشش کرتا ہوں دے 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 گائز علی کو بچ رہو ہوں بند کر میں تو جا کے سو گیا تاکہ سو گیا کہ سو گیا اٹھتا ہوں اور ماما نے علی کا ناشتہ دیا چائے بسکٹ اور ٹائم آپ کو دکھاتا ہوں ٹائم اور دس پچ کے فوٹی ٹو منٹ دیکھتے ہیں علی علی تو سویا ہوا ہے علی اگر ناشتہ لاتے ہیں اور علی اگر اٹھاتے ہیں یہ لو علی ناشتہ کر لو علی ناشتہ آگیا آپ کا اٹھو ہاں کیا ہوا ناشتہ یہ لو ناشتہ ہاں پر بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے جو بھی کر لو میں پورے چوبیس گھنٹے بھوکا لے لوں گا لیکن میں ناشتہ نہیں کروں گا اور ایک کام کرو آپ مجھے چیر لاکھے جسے میں چیر پر سو جانگا ابھی اور بھی سونا ہے ناشتہ کر لو کر لے ناشتہ کر لے کر لے کر لے نہیں بھائی میں نے نہیں کرنا سوچ لو عبداللہ کے تیرا نہیں ہوں کہ واشنوم میں ناشتہ کروں گا اچھو ہاں عبداللہ نے تو کر لیا تھا بھائی چلو علی نہیں کر رہا ناشتہ اب علی کو چیر لاکھے دے دیتے ہیں اور بھائی میں نے جانا ہے مینی زو میں تو علی کو چیر لاکھے دے کے بلکہ چیر ہی دھر پڑی ہی ہے یہ لو چیر میں مینی زو میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں 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 چیلنج کون کرے گا علی کو بند میں بہت کام تھا ابھی میں مینی زو سے ہوں تقریباً ٹائم ہو رہا ہے تین بجرے دوپہر کے اور چک کرتے ہیں چکے سے واشنگ پر چڑھ کے علی کو کہ علی اندر واشروم میں کیا کر رہا ہے چک کرو بندر کے کاؤں چک کرو کاؤں چڑھا ہے واشروم کے اندر بھی سپنوں نہیں ہے بھائی شاور پہ چڑھا ہے یہ یہ دیکھو وہ ہے 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 خلائق مدین مگر آپ مجھے زیادہ دلگا تو دلگا مجھے کچھ کھانا بھی میں کھانے لائے کے دوں آپ کو کھانے لائے کے دوں بھی آپ اتنے بھرے علی اتنا برا سلپ ہوئے نا موو سر پھوڑ جاتا ہلی کا واش روم کے اندر بھی آپ شرارتیں کر رہے ہو واش روم کے اندر اگر آپ نے کھانا کھانا تو واش روم کے اندر لائے دوں گا باہر نہیں کھا سکتے آپ کھانا چلو آپ کو لیس کھا لوگے باہر اتنی زیادہ گرمی ہو رہی ہے میرا پسینے سے برا حال ہو گیا اتنی گرمی میں جا کے لیس لے کے آنا ہوں علی کیا کر رہے ہو یہ لو کھا لو ٹھیک ہے تو بس میں بھوکا ہوں اور اب جا کے کچھ کھانے کو ملا ہے میرا تو موٹ سا کہ میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا کیونکہ اتنی زیادہ سپائش روم میں بل 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 آ رہی ہے کچھ کھانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا لیکن کیا کروں بھوک بردائش نور کی بہت زیادہ بھوک لگی تھی تو اس لیے میں نے عبیانہ سوائی سے لیس نہ ہوا ہے اب لیس ہی کھا کے گزارہ کرنا پڑے گا کیونکہ میرے پیٹ میں چوئے دوڑے چاگر میں کچھ نہ کھاتا نا تو میں بھیوس ہو جا تھا اب یہیں بیٹھ کے کچھ لیس کھانے پڑیں گے بھوک بھی آ رہی ہے بہت زیادہ بھی اسے تو روکے سو کے چیلنج کا کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا تو ہم لوگوں نے سوچیا ہم کرتے ہیں کچھ ایکسٹریم میں نے عبداللہ کو بھوت بنا دیا اور عبداللہ کو دیکھ کے تو مجھے ہی ڈر لگ رہا ہے بھائی اب ہمیں چیک کرنا ہے کہ علی اندر باشروب میں گھر کیا رہا ہے یہ اس کھا کے بھائی ساپ بڑے مزے سے سوئے میں تو ہمیں کام کرتے ہیں عبداللہ یہ کیا ہوا تھا دیکھا عبداللہ ادھر کھڑا ہوا تھا خود با خود لائٹ بند ہوئی خود با خود جل گئی بھائی آجا نہیں نہیں بھائی مجھے کیوں ڈر آ رہا ہے آجا آجا چپکے سا ڈھرانا علی کو پانی سا کیوں ڈھر رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں اس کے اوپر نا لوٹے والا پانی پھینکتے ہیں بہت تنگ کرتے ہیں ہمیں یہ لائٹ ہم بند کر دیتے ہیں رائز گنڈے لوٹے والا پانی ابھی علی کے اوپر ڈھلنے والا ہے آجا چپکٹنہ موسید موسید نمازال پطا ٹریاتے کار آپ چ tinhaیا ہویا یہ کیا ہو گیا یہ تو زندھ اگر بس بس بbi بس بس آنی بس 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 آنی بھائی کیا حال ہو گیا لیگا نہا لوں میں تو کہہ رہا ہوں نہا لوں اب آپ کے کپڑے شپڑے دیکھو بھائی اب علی کو نہانا پڑے گا واشروم میں خود با خود لائٹ جاری ہے دیکھو گائیس خود با خود لائٹ آ رہی ہے جاری ہے رات کیسے گزار ہوگے جاؤ اس کے کپڑے لا گے دو بھوتیاں رات ہے علی آج آپ کی بھوتیاں رات ہونے والی ہے کھانا کھانا ہے نہیں بھائی اس بھدو دار واشروم میں کچھ نہیں کھاؤ گا گائیس علی نے ہاں دو کے فریش ہوگی ہے علی کو کپڑے بھی چینج کروا دی ہیں اور سین ایسا علی ماما نے آپ کے لئے کھانا بھیجے آپ کو کھانا کھانا پڑے گا تو پھر چینج نہیں کرنا آپ نے لیکن کھانے کی بات نہیں کچھ لیکن ماما نے کہا کہ علی کو زبردستی کھانا کھلانا ہے کیونکہ علی نے پوری رات سروائف کرنا ہے صبح سات بجی سے صرف علی نے صرف بیس روپے والا آئٹنگ لیز کھایا ہے اور پانی پی کے وہ بھی واشروم والا گزارہ کر رہا ہے نہیں ایسا علی میں کھانا نہیں کھاؤ گا جیسی صبح جب میرا چینج کھانا کھانا میں صبح نائف تک ہوں گا صبح تک آپ بہوش ہی ملو گے ہمیں گائش پھر میرے پاس ایک آئیڈیا ہے ادھر کھڑے ہو آپ کھڑے ہو ادھر آو مو باہر کرو آپ صرف آپ کا مو باہر ہوگا باہر کرو مو باہر کرو ادھر آو آپ واشروم کے اندر ہوگا آپ کے چیلنج کو کچھ نہیں ہوگا واشروم کی حدود سے باہر نہیں نکلو گے ٹھیک ہے واشروم یہاں تک بند کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کھڑا ہوگا آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے واشروم سے گائز علی باہر ہی نکل رہا ہے کیونکہ علی کھانا نہیں کھا رہا تھا کھانا زبردستی کھلانا پڑے گا کیونکہ پوری رات علی نے سربائیف کیا ہے ماما نے چھولے بنائے تھے تو میں اپنے ہاتھ سے علی کو کھلا دیتا ہوں پکڑو آپ میں کھلاتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد واشروم پورا گندہ ہوگی واشروم آپ نے سارا ساو بھی کرنا ہے میں نہیں کرتا کرنے پڑھیں گے جلدی جلدی کھانا کھاؤ ویسے ایک بات ہے علی نے واشروم کے اندر کھانا نہیں کھایا گئی صبح سے بھوکا تھا علی کھانا شانا کھاری علی نے اور گھر بلائٹ چلی گئی بہت ساتھ ڈر لگ رہا ہوگا علی کو آپ تو بول رہتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں بھائی لائٹ چلی گئی ہے تو میں کیا کروں یہ برش کس کے لئے لائے ہو یہ اب آپ نے پورے واشروم کی صفائیاں کرنی ہے جالے شالے سارے صاحب بھائی یہ چیلنج کا حصہ ہے آپ نے صفائی کرنی ہوگی اور گھائی کرسی پوری گیلی ہو گئی تو ہم نے کرسی چینج کر کے ادھر اس ٹول رکھ دیا علی کے لی میں کیوں کر دوں بھائی چیلنج آپ کا چل رہا ہے آپ کوئی کرنی پڑے گی چلو جلدی جلدی صفائی کرو سارے کام کروائیں گے علی سے شعبہ واشروم صاف چاہیے مجھے اتنے دنوں سے بند پڑا ہوں اگر اتنے ہی آپ کو بول رہے ہو کہ واشروم صاف چاہیے تو آپ ہی کر دیں صفائی نہیں صاف آپ کو کرنا پڑے گا عبداللہ عبداللہ نہیں آئے گا عبداللہ کے ساتھ جو آپ نے پرینک کیا اس بیچارے کو اتنا ہمارا علی نے اتنا ہمارا بیچارے کو گیلا کر کے بھیل گیا بیچارے کی بری حالت ہو گئی ہے ساروایف کرنا پڑے گا آپ کو صبح تک بھائی جو چک کرو نائی بھائی واشروم بند رہے گا لائٹ آ جائے گی تھوڑی دیر میں نہیں تھوڑی دیر میں چیل چاہ بات کر رہا ہوں عبداللہ بھی نہیں بند کرو دروازہ در لگ رہے اور دم بھی خوب رہا ہے یہ واشروم بھائی یہ بھائی رکھ دو کیوں صفائی صفائی پوری چاہیے ورنہ میں واشروم بند کر دوں گا صفائی مجھے پوری چاہیے کرتے رہو صفائیاں اگر بریش سے نہیں ہو رہی نے صفائی تو چاٹیاں لگا گے صاف کرو عبداللہ بھائی نائی نائی بھائی اندھیرے میں رانا پڑے گا ہوئے دیکھو گائش سب کی لائٹ گئی ہوگی ہے رات کے 10 بج کے 3 منٹ ہو رہے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں کہ علی اندر واشروم میں کیا کر رہا ہے بھائی مہم کمار اب ہے آری وائز تو دیکھ ٹھیک 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 لی لے گائز علی تو اندر بڑے ہی مزے سے بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے تمہیں ادھر کیمرہ فکس کر دیتا ہوں پتہ چلتا رہے گا کہ علی اندر کیا کر رہا ہے ساتھ بچ گیا میں سو کے اٹھا تھا سو کے اٹھے میں نے ویلوگ سو اپلوگ کیا ہے ٹائم آپ لوگوں کو دکھاتے تھے ساتھ بچ کے 3 منٹ ہو گئے علی کو جھا کے چھک کر لیتا ہوں اتنی کرمی ہے بچارہ علی گرمی میں سویا ہوا ہوگا چھک کرو بھائی بھائی صاحب علی تو مست ہو کے سویا ہوا پتہ ہی نہیں ہے علی 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 اٹھو اٹھو ساتھ بچ گئے ہیں ساتھ بچ گئے ہیں ساتھ بچ گئے ہیں جی اٹھ جاؤ تو فائنلی گئے ہیں میرا دوسرا چیننگ تھا یہ میں نے کمیلٹ کر لیا ہے میں نے آپ موجود یہ کمیلٹ کیا ہے اور اب آپ کا فضل بنتا ہے کہ آپ لوگوں نے لائک کمنٹ شیئر سبکرائب تو مست ہے گرمی تھی بہت زیادہ گرمی تھی رات کو آپ کو بتنا ہے مجھے اتنے مچہ رکھاٹے ہیں اتنے مچہ رکھاٹے ہیں مجھے لال پیلا کر دیا انہوں نے کارٹ کارٹ کے اور راتوں میں دو بجے آنکھ بھی گھلی تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگانا ہے بھائی دیکھ لو علی نے سیکنڈ چیننج یہ تو بہت زیادہ ڈینجرس چیننج تھا کیونکہ واشروم میں سونا اور وہ بھی بھوتیاں خوفیاں ڈرونیاں واشروم میں تو گائز اب تو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب تو مست ہے گائز کر دو گائز آپ لوگ کے لئے اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اور گائز ہم لوگوں نے بہت سارے شورٹس بنایا تھے تو اس میں سے آدھے شورٹس مجھے کٹ کرنے پڑیں گے کیونکہ پچھلے بھی چیننج کے جو کمنٹس تھے وہ آف ہو گئے تھے کیونکہ علی اگر ویلوگنگ کرتا ہے تو علی بھی چھوٹا ہے تو انڈر ایج میں جا کے ہماری ویڈیو بھی کبھی کبھی ٹلیٹ ہو جاتی اور کمنٹس بھی آف ہو جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے شورٹس ہوں وہ کٹ کرنے پڑیں گے تو گائز بس یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں آپ لوگوں نے سپورٹ کر دینا بس تھانکس فور واشنگ بھائی